بات کر کے سمجھنا چاہتے وہ ایک گھنٹے کی آپ کو کانسلنگ کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کوئی کسی کی کوئی بھی تعلیم ہو کتنا پڑھا لکھا ہو پڑھا لکھا نہ ہو یہ کام کر سکتا ہے اسٹارٹ اپ بزنس آرڈیا نمبر ٹو ریموٹ ہوم بیس بیکری اپنے اپنے گھر ہوم بیس بیکری کھولو اور چار ہزار سے بارہ ہزار پرڈے کما سکتے ہیں چار ہزار سے بارہ ہزار روپے پرڈے کما سکتے ہیں چالیس سے پچاس ہزار روپے کی انویسمنٹ ہے آج کے دور میں چالیس سے پچاس ہزار روپے کا بجلی کا بل آتا ہے ایک مہینے کا اور ستن کم سے کم بجلی کا بل آتا ہے کوئی پرڈے چار ہزار سے بارہ ہزار روپے کما سکتے ہیں ریموٹ ہوم بیس بیکری ہے یہ آٹھ سٹیپ اس کے لکھے ہوئے ہیں ہم اب نوکری دیں گے حکومت کے لوگوں کو ہم نوکر رکھیں گے نوکر لگنے کے بجائے اب نوکر رکھیں گے انشاءاللہ کراچی کے نوجوان اور ملک کے نوجوان آئیڈیا بزنس آئیڈیا نمبر تھری آگیا آن لائن قرآن ایک ٹیوشن اس سب دنیا میں زبردست کام ہو رہا ہے بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر قرآن مسلم ممالک ہیں مسلمان ہیں وہاں پر قرآن نہیں پڑھانے والا کوئی ہے آن لائن ٹیچنگ چل رہی ہے آن لائن قرآن کی ٹیچنگ چل رہی ہے آپ ایک لاکھ روپے سے ڈیڑھ لاکھ روپے اپنے چالی سے پچاس ہزار روپے کا سیٹ اپ کر کے آپ یہ کام کر سکتے ہو یہ ساری چیزیں یہ ڈیٹیل یہ جو یہ جو یہ والا خانہ ہے یہ جو ہمارا یہ خانہ ہے یہ والا یہ بلو نوجوانوں جن سے تصویر نہیں کھیش سکا تھا دوبارہ اس کی تصویر لے لو یہ کتنی بھی باتیں میں نے بتائیں اور جو نہیں بتا سکا ٹائم کی کمی ہے ہنڈرڈ آئیڈیاز ہیں ہنڈرڈ ہنڈرڈ قسم کے سو طرح کے بلنسز کیسے شروع کرنے ہیں کتنے میں شروع ہوگا کہاں سے خرید ہوگے کہاں بیچ ہوگے کہیں جانے کی ضرورتی ساری چیزیں آن لائن ہیں اور بڑے بڑے ماہرین جو کہ بزنس سکولوں میں جو پڑھاتے ہیں سالہ سال بیس لیتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کو بیس ہزار روپے کی نوکری نہیں ملتی یہ ایم کیوم آپ کو توفہ دینے جاری میں نے کہا تھا نا کہ جب یہاں سے جاؤگے تو مایوسی کو ایکسپو سینٹر میں تفعل کر کے جاؤگے یہاں سے اٹھنے والا نوجوان یہاں سے اٹھنے والا نوجوان مایوس نہیں اٹھنا چاہتا نہیں اٹھے گا اب میں تمہیں ان لوگوں کو دماغ میں بات ڈالی ہوگی کہ یار یہ بہت مشکل کام ہے ہم یہ کیسے کریں گے یہ بہت مشکل کام ہے ہم یہ کیسے کریں گے تمہیں آج میں ایسا سرپرائز دینے جا رہا ہوں کہ تم جس جس کے دماغ میں یہ خیال آیا ہوگا وہ ابھی شرمندہ ہوگا شرمندہ ہوگا دلوں کو تھان کر بیٹھو میں کسی کو بلانے جا رہا ہوں جو تمہارے ہوش اڑا دے گا انشاءاللہ تعالی اس کو بلانے سے پہلے ان کو بلانے سے پہلے یہ ایک نوجوان ہے میں اس کے کارنامے بتاؤں تمہیں پہلے یہ ایک نوجوان ہے یہ ایک نوجوان ہے میں اس کے تمہیں کارنامے بتاؤں اس کا نام احمد رضا انساری ہے اس کی عمر بائیس سال ہے یہ بارہ لینگویجز میں پروگرامنگ کر چکا ہے کرتا ہے یہ سٹوڈنٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشنشپ کراچی یونیورسٹی میں یہ ٹریڈر ہے انویشنر ہے کنسلٹینٹ ہے پاکستان سٹوڈک ایکسچینج میں یہ سوپویر اینڈ ویب سائٹ ڈیبلپر ہے یہ فری لانسر ہے کنسلٹینٹی کرتا ہے فور انٹرنیشنل سٹوڈک مارکٹ کے لیے یہ 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 ابھی اپنے آپ کو سی ایس ایس کے لیے پریپیر کر رہا ہے یہ بائیس سال کا نوجوان جانتے ہو سنو دل پر ہاتھ تھا دل پر ہاتھ رکھ کر میری بات سنو جانتے ہو جس کے میں نے یہ کارنامے بتائے اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائی سے اس کو دونوں آنکھیں نہیں دیئیں نابی نہ ہے نابی نہ ہے یہ اس کے کارنامے ہیں تم آنکھوں والے ہو کر نایوس ہوتے ہو تالیہ بجا کر اس کا استقبال کرو موسیقی موسیقی یہ یہ احمد رضا سارے پاکستان کے انسانوں کے لیے نوجوانوں کے لیے اسپیریشن ہے یہ احمد رضا یہ احمد یہ سارے پاکستان کے نوجوان نا امید مایوس نوجوانوں کے لیے امید کی کرنے اسپیریشن ہے آج کے پاس سے کسی کے دل میں ذرا برابر بھی مایوسی چھو کر گزری وہ گناہگار ہوگا احمد تمہارے ہاتھ میں مایک ہے بتا کیا کہنا چاہتاو ان کو زور سے السلام علیکم کراسی کے نوجوانوں سب سے پہلے مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا گیا اور میں بس آپ لوگ کے سامنے کوشش کروں گا کہ میں اپنی لائف کی جنڈی آپ لوگ کے سامنے رکھ سکوں اور آپ لوگوں کی مایوسی کو دور کر سکوں جو کراسی کی عوام میں ہے جو کراسی کے نوجوانوں میں ہے جو پاکستان کے نوجوانوں میں ہے کیونکہ جو اسٹرگل میں نے فیس کی جو دشواریاں میں نے فیس کی اب تک تو آپ نے ان میں سے کچھ بھی جاید نہیں کیا صرف یہی رہا کہ ہمارے مالی حالات کا مسئلہ ہے ہمارے ایکنومک پرابلمز ہیں لیکن میں یہاں پہ ایسا موٹیویشنل سپیکر بات کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو موٹیویشن تب دے سکتا ہوں جب آپ اپنے اندر جھاکیں اپنے اندر جھاک کے دیکھیں کہ آپ نے اپنی لائف میں کیا کیا ہے کیا آپ اپنی لائف میں کر پائے ہیں ایک دفعہ سوچیں انسٹرگرام سنیپ چیٹ ٹک ٹک سے نکل کے یہ سوچیں اکھلے بیٹھ گے کہ کیا کیا ہے اپنی زندگی میں صرف گورنمنٹ سے شکایت کیوں اور کچھ بھی لیں تو میں اگر آپ کو اگر میں آپ کو اپنی لائف کی جنڈی بتاؤں تو اگر میں شروع کروں اپنے بچپن سے تو جب میں میری پیدائش ہوئی تو میرے پیرنس میرے گریٹ با کا ہی ٹینشن تھی کہ میں کس طریقے سے اپنی لائف کو گزار پاؤں گا کس طریقے سے مجھے لوگوں کے آگے ہاتھ پہلانا پڑے گا جب میرے سکول نے سٹارٹ ہوا تو میں ایک سپیچل سکول میں پڑھنے گیا اہمہ جنہی روڈ پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ شاہ جانتے بھی ہوں گے تو جب میں وہاں پڑھنے گیا تو میرے ذہن میں یہ ہی تھا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں تو پھر میں کیوں ڈسکرمنیشن پرداشت کروں کیوں ڈسکرمنیشن مجھے پرداشت کرنا پڑے گا میں کیوں سکشل سکول میں پڑھوں لیکن ہماری مجبوریاں ہمارے کچھ سسٹم کی کچھ لوگوں جس کی وجہ سے مجھے سکشل سکول میں پڑھنا پڑا لیکن میرا سکول بیسکلی میرے سکول میں کالیج بھی ہے اور یونیورسٹی بھی ہے لیکن میں نے یہاں پر یہ سوچا کہ میں کیا کر سکتا ہوں جو کہ میں نے آپ لوگ کو کہا کہ آپ لوگ ایک دفعہ سوچے تو صحیح کہ آپ لوگ اپنے بھی کیا کر سکتے میں نے سسٹم سے شکایت نہیں تھی اور نہیں میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پہلے میں یہ دیکھ لوں کہ اپنے گریبان میں جھا کی میرا گریبان کے تفس میں اپنے بھی کیا کچھ کر سکتا ہوں جب میں اپنے لئے کر پاؤں گا تو پھر شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں میں ایک نورمنٹ کالیج میں میرا گورنمنٹ نیشنل کالیج ہاں وہاں میں نے سٹیڈی کی اور میں آرٹ کا سٹوڈنٹ نہیں میں کمپیویٹر سائنس میں سٹیڈی کی اور سٹارٹنگ میں یہ رہا کہ میں پریکٹیکل اگزیم نہیں دے سکتا کیونکہ اپنی ویشن کی بدہ سے لیکن مجھے لوگوں کا سپورٹ رہا اور میں نے پریکٹیکل اگزیم بھی دیئے دن اس کے بعد یہاں سے میرا بزنس کریئر بھی سٹارٹ ہوا واؤ تالیا تالیا زوی اردار تالیا احمد کے لیے کیونکہ جب میں نے کلاس میٹرک کمپلیٹ کی تو مجھے شرمندگی ہوئی اس بات پہ کہ میں اپنے بابا سے پاکٹ منی کیوں ملوں میں میری میری ایس سیونٹی کی ہونے لگی ہے اور میں اتنا بیجی سوچ اپنے بابا سے میں آپ لوگ کو یہ شرمندگی دلالی کے لیے لے رہا ہوں جو لوگ آج بھی اپنے پاکٹ ملی پر ہیں تو میں نے بیسکلی اپنی سیونٹ کو دیکھتے ہوئے میں گیا پاکستان سکوک ایس وہاں جتنی ڈسکرمنیشن میں نے برداز کی میں آپ کو نہیں بتا سکتا نہ میں آپ ایمیجن کروا سکتا ہوں لوگ نے مجھے یہ کہ آپ اپنا اکاؤنٹ کیسے انیلیش کریں کیا کریں گے اور آپ کو ساتھ کوئی ہلپر ہونا چاہیے یا کچھ بروکر سے اکاؤنٹ اوپن کرنے سے منا کر دیا اور اس کے بعد بینک اکاؤنٹ بیسکلی آپ کا ہونا ضروری ہے تو وہاں بینک اکاؤنٹ والوں نے منا کر دیا بینک اکاؤنٹ بینک منجر نمبر یونیڈ جارج کو دینا مارے انشاءاللہ لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ جہاں آپ کے پاس حوصلہ ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو اپنے قدموں میں جھکا ہی لیتے ہیں اور میں نے وہ ہی کیا اور یہ نہیں بلکہ میں اپنا bank اکاؤنٹ اوپن کیا اور وہاں سے میری سٹار ہوئی میں دو سال پاکستان سٹوکی شنگ میں بلوکی آفیس میں بیٹھ کے مینے ایکسپیرین کیا اور جو لوگ میں یہ کہتے تھے کہ آپ اپنا اکاؤنٹ کیسے امیلیز کریں گے آج دو بروکر کے ان کی کلائنٹ کے اکاؤنٹ منزز کر رہا ہوں ایک ایک سلٹن اس کے سکتا تھا پھر میں نے ایڈیویشن لیا یونیورسی آف کراچی میں انٹرینیشن ریلیشن میں کیونکہ میرا کلاس میٹرک سے یہ تھا یا تو میں جنرلیزم میں جانا ہے کیونکہ بزنس تو کرنے ہی کیونکہ ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کی سائیٹ اکٹیویٹی بھی بہت ضروری ہے انٹرینیشن ریلیشن میں ایڈیویشن دیا اور اس کے بعد میں چیز کے لیے آپ میں کر رہا ہوں انشاءاللہ بگ راب بگ بگ راونڈ اپلاوز احمد احمد کے لیے بگ بگ اپلاوز بہت تیز آواز میں بہت تیز آواز میں بہت تیز آواز میں احمد احمد اب آپ کی سنو اب آپ کی اب آپ کی طرف سے احمد احمد یہ بتاؤ تم یہاں پر آئے کیسے ہو کوئی تمہیں لے کر آیا خدا یہ سنو آنکھوں والوں نوجوانوں سارے آنکھوں والوں سنو سنو احمد کیسے آیا یہاں پر سنو میں یہاں پر بالکل اکیلے آیا ہوں آوڈینس میں نہ ہی میرے پیرنس ہیں نہ ہی میرے فیملی میمبر سے اور نہ ہی میرے فرینڈ ہے اور یہ سب ابھی سے نہیں میں اکیلے ٹرائس کے بیسکلی رائٹ سر ویسر کے بائی کیا اور بائی کیا کا یو سر بیسکلی یہ میرا خون ہے اس کے در میں رائٹ بک کی ہے اور صرف فون کسی کا ہاتھ پکڑ گر نہیں آیا اکیلے آیا ہے بولو اپی مایوس ہو بولو بولو احمد کی باتیں سننے کے بعد اپی مایوس ہو بولو مایوس ہو مایوس ہی کفر ہے یہاں سے اٹھنا ہے تو پاکستان کے سب سے زیادہ کارمت لوگ اٹھنا ہے بولو انشاءاللہ تعاللہ احمد اور کچھ کہنا ہے جی بلکل بس اپنی بات کا اضاف کروں گا میں اپنی بات کروں گا کہ ضرورت ہے اپنے نظریے کو بدلنے کی اور اس کے لئے صرف ایک آخری لائن جو کہ میں آپ کتاب بھی بتا رہا رہا ہوں اگنائیٹڈ مائنڈ اس کو ضرور پڑھئیے تو صرف تمہارا نظریہ ہے اور نظریہ سے تمہارے اقدام کا تائیون ہوتا یعنی ایکشنز کا اور اقدام سے تمہارے کردار کا اور کردار شاید بات کہ تم معاشرے میں کتنی عزت دے پا ہوگئے اگر آپ لوگ کی دعا رہی تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پہلا اسی اس اس آفیسر پہلا انشاءاللہ 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 زبردستانیوں کی گوجھ میں احمد کو رخصت کرو زبردستانیوں کی گوجھ میں تو نوجوانوں سو آئیڈیاز دے رہے تمہیں آنکھوں آنکھوں والوں آنکھوں والوں پورے پاکستان بھر میں سن رہے ہو پورے دنیا بھر میں سن رہے ہو آنکھوں والوں تمہیں سو آئیڈیاز ہیں اب کوئی نہ کہیں ہم یہ نہیں کر سکتے تمہیں یہ نہیں بتا دیا کہ اگر یہ سمجھ میں نہ آئے ٹریپل ون سیون ایٹ سیکس زیرو ٹو ون پہ کال کرو تمہارے دیئے راؤنڈی کلوک لوگ وہاں پر تمہارا انتظار کریں تمہیں کاؤنسلنگ کریں گے سنڈے ہو منڈے ہو سات دنوں تک سیون ڈیز اینا ویک راؤنڈی کلوک ٹونٹی فور آرز میں یہ سارا کام جے وہ ہو رہا ہوگا آپ کو اسی کلمات کے ساتھ یہ ایک ابھی یہ امتدہ ہے ابھی تو پکچر شروع ہوئی ہے دوست ابھی تو پکچر شروع ہوئی ہے ابھی اور بہت کچھ ہے ابھی تو دو مہمان لاہور سے آئے ہیں وہ ابھی اس مجمع کو اٹھانا اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی ایک آگ سی لگائیں گے اس مجمع میں انشاءاللہ تعالی تو تیار رہا ہوں آ رہا ہے نیا شاکار انشاءاللہ دوسرا توفہ دوسرا توفہ نوجوانوں دوسرا توفہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں فری ٹیٹوریل اب ایویل ایویل نہیں ہے فری ای کامرس کے کورسز پوری دنیا میں تمام جتنی بھی ویب سائٹ سرچ کروگے جو ٹیٹوریل جتنے ہیں وہ پیسے جمع کرنے پڑتے ہیں پیسے جمع کرنے پڑتے ہیں ہزاروں روپے کی فیس ہے جب جا کر وہ آپ کے لیے ویب سائٹ کھلتا ہے ایم کیوم پاکستان میں لاکھوں روپے خلچ کر کے اپنا ٹیٹوریل بنایا ہے کہ جو آج کی جو تعلیم ہے جو آئی ٹی کی ای کامرس کی آج کی جدید تعلیم ہے اس کا کورس خود سے بنا کر سارے دنیا میں رہنے والے انسانوں کے لیے فری آف کاسٹ یہ ہم اپنی ویب سائٹ پہ ڈالنے جا رہے ہیں چودہ آگست کو انشاءاللہ تعالی چودہ آگست کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو گھر بیٹھے یہ میری بیٹیاں یہ میری ماں بہنیں نوجوان آپ کو گھر بیٹھے کسی ٹیچر کو ایک روپے بھی دیے بغیر کسی ویب سائٹ پہ ایک روپے بھی جمع کرائے بغیر آپ فری آف کاسٹ اس لاغن ہو کر اس ٹیٹوریل کے لیے لاغن ہو کر آپ تین گھنٹے تین گھنٹے کی ویڈیو میں ٹیچر آپ کو پڑھا رہا ہوگا کہ آپ نے بزنس کیسے شروع کرنا ہے کورس کیا ہے لاکھوں روپے کا کورس آپ کو فری میں پڑھا رہا ہوگا اور یہ ہم چودہ آگست جس دن پاکستان آزاد ہوا تھا ہم ہم مہنگائی کس پسے ہوئے نوجوانوں کو ہم انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ایک نئی آزادی دینے چاہ رہے ہیں چودہ آگست کو